جائے شگرشی دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل مالاکشنی جوتیشا دھات پک میں میں ہوا چاہ رہے ہیں سندہ سکسینہ اور آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں بچوں کے اگزامز آ رہے ہیں اور پورا فری مارچ اپریل اگزامز 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 تو میں اگزامز کو کریک کرنے کے لئے آپ کو کچھ اپائے بتانے جا رہی ہوں کہ آئیس لیبل کا ٹاپ کوئی اگزام ہوگا اسے بھی کیسے کریں گے کچھ اپائے بتاؤں گی اسے کر لیجئے گا ایک بار پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جتنی آپ کی عمر ہوتی ہے جیسے کی مالجا میں مانکے چلتی ہوں کیونکہ میری عمر سمیت 31 years ہے ٹھیک ہے میں 31 سال کی ہوں تو اگر میں کسی اگزام کو دینے جاتی ہوں جیسے کی سپوز کروں میں پی سی ایس کا اگزام دے رہی ہوں اور میری عمر ہے 31 سال تو مجھے 31 چڑیاں لے کر اپنے سر سے سات بار اتار کے اس کو آسمان میں چھوڑ دینے سے میں کسی بھی ہائی لیبل اگزام کو کاٹ سکتی ہوں ایسا یہ ایک ٹوٹکا ہے آپ جو بھی سمجھ لیجئے اور جو بھی انسان اپنی پوری زندگی میں اپنی عمر کے برابر تین بار چڑیوں کو اس طرح سے چھوڑتا ہے آسمان میں تو اس کی منورت عوشے پوری ہوتی ہے سمجھ گئے آپ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی اب میں آپ کو دوسرا بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے اگزامس ہیں اور آپ کو اگزامس کریک کرنی ہے اب چڑیا آپ کو نہ ملے کیونکہ چڑیا ہر جگہ نہیں ملتی ہے کیا کرنا ہے یہ کام ممی بھی کر سکتی پاپا بھی کر سکتے ہیں اور بچہ بھی کر سکتا ہے اگر آپ کو کہیں سے باس کی پتیاں مل جائیں اب باس کا پیڑ تو آسانی سے مل جاتا ہے تو آپ کو باس کی پتیاں لے لینی ہے باس کی پیڑ میں سے اور ان کو تھوڑا پیس لینا ہے پیسنے کے بعد اس کو پانی میں تھوڑا گھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے مکسی کر کے اس کو پانی میں گھوڑ دینا ہے اور یہ جو گھول بنے گا اس میں تھوڑا سی چینی ملا دینی ہے کیا ملیں گے چینی اور اس کو جس جن بچے کا اگزام ہوگا اس دن پاپا یا ممی یا بچہ خود تھوڑا سا اس میں سے پانی جیسے ملجے آپ نے بانس کی پتیاں لے لی اور اس کے بعد آپ نے اس کو پانی میں اُبال دیا اُبالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا چینی ملا دیا چینی ملا لگیا تھا آپ اس کو کسی ایک لٹر کی بوٹل میں بھر کے رکھ دیتے ہیں اب بچے کے دس اگزام سے تو آپ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کے آپ کو بس کیا کرنا ہے شیوالے پہ جا کے چڑھانا ہے جس دن بچے کا پیپر ہوگا ایسا کرنے سے بچے کا پیپر اچھا جائے گا اور ایکزام کے ٹائم پہ آنے والی اس کی جو بھی پرابلم سوئے وہ دور ہو جائیں گی بھگوان شیف کو پراتھنا کرنی ہے کہ جو بھی دکھت پریشانی میرے بچے کے ایکزام میں آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائے ایک اور اوپائی ہے جو آپ بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر اس کا ایکزام ہے تو کیا کرنا ہے دو ثابت پیلی حلدی کی گاٹ لینی ہے اور ایک سکھا لینا ہے دو ثابت حلدی جو ہوتی نا اس کی دو پورشن لینے ہیں ایک سکھا رکھنا ہے اور تھوڑی سی ہر ہی دوروہ دوروہ کر ہوتی نا یہ لینی ہے ان سب پہ کلاوہ لپیٹ دینا ہے یعنی کہ سب کو ایک ساتھ دکھ کر کلاوہ لگویٹنا ہے اس طرح سے آپ کو دو دو پیلی گاٹھے سب اس کی ایک سکھا اور تھوڑا دوروہ لے کر ایسے سات سات الگلا پوٹلی بنانی ہے یعنی کہ when Folk decor 14 ہو جائیں گی سات سات سکھا جائیں گے اور ہر پہ آپ کو اچھی طرح سے کلاوہ لپیٹ دینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس پہ آپ کو گاٹھ باندh Haupt مطلب ہر پہ کلاوہ لپیٹ کا گاٹھ ایک پوری گاٹ ہوتی ہے اور پھر ایک آدھ ہوتی ہے وہ باندنے کے بعد آپ کو جس بچے کے لئے بھی آپ کر رہے ہیں اس بچے کے نام سے آپ کو مادب پارواتی کے مندر میں رکھیا نہیں ہے گڑیش یا پارواتی جی کے مندر میں یا شیولنگ جہاں پہ گڑیش اور پارواتی رکھے ہو وہاں پہ جا کے رکھیا سکتے ہیں اور بچے کے اگزام کے لئے آپ کو پراتھنا کرنی ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا بچہ پڑھنے لگے گا اور اس کے اگزام سچے جائیں گے اس کے ساتھ آپ تیسرا پائی بھی بتانے جارہے ہوں لیکن اس سے پہلے ماہ لکشمی جوتی شاہ دھاتمی چینل کو اور گرینڈ ماہ لکشمی جوتی شاہ دھاتمی چینل جو میرا سیکنڈ چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بیل آکان دباہ دیجئے گا گھنٹی کا بٹن جس سے آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے اب میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہے مجھے ڈاکٹر نے ریس کرنے کے لئے بولا تھا اور کہا تھا بات نہیں کرنی کسی سے بھی لیکن میرا کام ہے آپ کو ویڈیو دینا کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں چارجز نہیں کرتی ہوں میں کوئی پندت نہیں ہوں میں تانترک نہیں ہوں میں بابا بھی نہیں ہوں میں ایک اس لوجر ہوں اور میرا کام ہے آپ کو صحیح گارڈنس دینا اس لئے میں بار بار کہتی ہوں کہ مجھے کال اور میسیج مت کرو مت کرو مت کرو جب تک جرد نہ ہو تب تک میسیج کال مت کیجئے جرد نہیں ہے آپ ویڈیو دیکھیں ویڈیو سے میرے سب کے کام ہوتے ہیں مجھے بھگوان شیگڑپتی بہراج پہ بہت ناز ہے کہ انہوں نے مجھے چننا ہے اس لئے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے باقی پیسے آپ لوگ ادھر در لٹاتے ہیں ڈوباتے ہیں تو اس میں سندھیا سکتے ہیں نہ کچھ نہیں کر سکتی میں تو کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ صحیح گائیڈنز پکڑ کے چلو گے تو آپ کا کام ویسے ہی ہو جائے گا وشواہ سے بہت شکتی ہوتی ہے میرا وشواہ سے ایشوے میں بڑا درد ہے مجھے لگتا ہے کہ جو کام کوئی نہیں کر سکتا ہے وہ بھگوان کر سکتے ہیں بس اگر ہمارا کام کبھی نہیں ہوتا ہے نا تو ہمارے پنیوں کی کمی ہوتی ہے پنیے کیسے کمائے جائیں اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو ڈال رکھا ہے کہ مندر میں جا کر دولا منو کامنا بھی کیسے پوری کی جا سکتی ہیں اس ویڈیو کو دیکھئے آپ پہ کام ضرور بنیں گے اس کے لئے میں میرے ایک سے ایک ویڈیو پڑھا ہے چاہے وہ یونی پوچا کا پڑھا ہو مادہ کام اکھے وشیگرن کا پڑھا ہو لکھ کر کیسے منو کامنا پوری کریں وہ پڑھا ہو کلیم منتر ہے منگل کے اپائے ہیں ہنمان جی کا اپائے ہیں کالیما کا اپائے ہیں گھنی جی کا اپائے ہیں سب کے کام ہو رہے ہیں یا تک یہ شادیاں روکنے کے لئے بھی بہت سارے اوپر ڈال رکھے ہیں جیسے سڑک پہ جا کے جو بلڈ ڈال رہے ہیں اپنا انگلی کاٹ کے کالیما کے ساتھ بوجا کر کے اس سے شادیاں روک جاتی ہیں دو لوگوں کو اپائے بھی پڑھا ہوئے ہیں نیٹ پہ میرا آپ کسی کا مسیوس بات کیجئے پس یہی آپ سے رگرست ہے ٹھیکی وہ لگے گا نہیں گلت بھاونہ کے ساتھ میرا کوئی بھی پیائے کرو گے تو وہ لگے گا نہیں اور دوسری لاس بات بتا رہی ہوں جب بھی آپ میرا کوئی اپائے یا پوجا پات خود سے کرتے ہیں تو بھلا ہی دو روپے ہی صحیح آپ بھگوان کے گللک میں میرے نام سے ڈال دینا کہ ہم دیدی تک تو نہیں جا سکتے لیکن ہم دیدی کے نام سے یہ دو روپے ہی ڈال رہے ہیں پانچ روپے ڈال رہے ہیں پانچ روپے ڈال رہے ہیں کچھ بھی ڈال دو سو روپے ڈال رہے ہیں نیٹ سو روپے ڈال رہے ہیں بس آپ یہ دیدی تک پہنچا دینا تو اشور اپنے آپ میرے تک وہ پیسہ پہنچا دے گا مجھے اس کے ٹینشن نہیں ہے اس کا اور میرا یہ سب چلتا ہے مجھے پورا وشواہ سے میں جب بھی بھگوان سے کرپا مانگتی ہوں میرے کو پیسے کی جورت ہوتی ہے میں کہتی ہوں کہ مجھے پیسے کی جورت ہے آپ میری مدد کر دیجئے تو گڑے جی چل کے میری مدد کرتے ہیں اتنا میرا وشواہ سے میں نے جب بھی اپنے مالک سے پیسے مانگی ہے تو انہوں نے میرے کو چوبیس گھنٹے کے اندر مالک نے میرے کو پیسے دلائے ہیں کہیں نہ کہیں سے اس سے اس کی بڑی کرپا ہے تو میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں ایسی کرپا آپ بھی کر سکتے ہیں اپنے اوپر کیسے لائیں گے وشواس رکھئے اکھنڈ وشواس دوسرا منوبل کو کبھی گرنے مد دو پنے اپنے پکے رکھو اگر آپ کے پنے اچھے ہوں گے پنے بڑے ہوں گے تو آپ آسمان بھی مانگ سکتے ہیں جیسے درو نے مانگ لیا تھا ٹھیک ہے نیکسٹ جو پا ہے وہ چھوٹا سا ہے اگر آپ کو کئی سے بکری کا دودھ مل جاتا ہے تو اس میں گنجا کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو گھس کر ہتھیولیوں پر لگڑیں اس سے تھوڑا سا لیپ بن جائے گا اور اس کے بعد یہ جو بھی لیپ ہے بچے کو تھوڑا سا گنجا کی تھوڑی سے جڑ دیجئے اور تھوڑا سا بکری کا دودھ دیجئے اور بچے کو پہلیے ہاتھ رکڑے گا جب بچہ اس میں ہاتھ رکڑتا ہے تو اس کی بدھی تیر وہ ہوتی ہے تیج ہوتی ہے اور کٹھن سے کٹھن جو اگزام کے لئے پیپر دینے جانا ہے وہ بھی اچھے کریک کرتا ہے اور جو چیز اس کو سمدھ میں نہیں آتی نا میس سمدھ میں نہیں آتی ہے انگلیش سمدھ میں نہیں آرہی ہے سائنس سمدھ میں نہیں آرہی ہے یا سانسکر سمدھ میں نہیں آرہی ہے تو وہ بھی اس کو سمدھ میں آتی ہے سمجھ رہے آپ تو یہ میں نے کچھ بائے بتائے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا باقی بغان شری گھڑپتی کی جے